اسلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیون موسٹ امیزنگ ٹاپ موڈلز ان دا ورلڈ کے بارے میں بتاؤں گا دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نمبر ون بلو مین سٹس ان سیڈنیس یہ سکپچر لائف لائک سکپچر ہے یہ نیتھن سویا نے بنایا اس میں سیڈ فیلنگ کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ نیتھن کے مزید سکپچر کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکپچر کو بنانے کے لیے دو لاکھ سے زائد برکس لیگو برکس استعمال کی گئی دوستو لیگو برکس وہ ہوتی ہیں جو پلاسٹک اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اس سے جو سکپچر بنائے جاتے ہیں نمبر دو ریفلیکشن آف تاج محل آرثر گیو جس نے یہ خوبصورت موڈل دوزہ دس میں ریپریزنٹ کیا اس موڈل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا ریفلیکشن بلو پوائنٹ میں دکھایا گیا جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نمبر تین دا انٹائر پلیس آف ویسٹ منسٹر یہ موڈل ویسٹ منسٹر کی مکمل جگہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ویسٹ منسٹر سینٹرل لندن میں واقع ہے بیسیکلی یہ ایک آسلینڈ ہے جو کہ قدیم رومن سیٹلمنٹ کی نمائنگی کرتا ہے جیمی ڈاغلس نے اسے ٹوینٹی سیونٹین میں تیار کیا اس کو بنانے میں تقریباً فیفٹی تھاؤزنڈ انٹو کی ضرورت پڑی اس سٹرکچر کو بنانے میں نو مہینے سے زائد وقت لگا اور یہ ایک فیمس لینڈ مارک کا صور کیا جاتا ہے نمبر فور فول سائز لیگو کار یہ کار دوزار تیرہ میں اسٹریلیا کے سٹیو سمیٹینو اور رومانیا کے راہول نے مطارف کروائی جو کہ حقیقت میں ڈرائیو کر کے چیک کی گئی اس کی سپیڈ ٹوینٹی میٹر پار ہاؤ تیز تھی اور اس کار کو سپر آسم مایکرو پروجیکٹ کا نام دیا گیا جو کہ کمپریسٹ ائر سے چلتی تھی اس کو بنانے میں کل لگت بائیس ہزار ڈالر آئی اس کار میں پانچ لاکھ سے زیادہ برکس استعمال کی گئی جبکہ اس میں نون برکس ایلیمنٹ بھی استعمال کی گئی نمبر پانچ سی مانسٹر اگر آپ کو کبھی ڈسنے ورلڈ کا ویزٹ کرنے کا موقع ملے تو آپ اس سے لیک بیوانہ ویسٹا لیگون میں دیکھ سکیں گے یہ فینٹیسٹک کرییشن ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ برکس سے تیار کی گئی اس کو بنانے میں پانچ ہزار سے زیادہ گھنٹے لگے نمبر چھے سنکنگ ٹائٹینک سنکنگ ٹائٹینک اپنے سائز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اس مارڈل کو لیگو کنونشن ٹوینٹی سکسٹین میں آسٹیلیا میں پیش کیا گیا اس مارڈل میں وہ تمام فگرز شو کیے گئے جو زندگی کی رافٹو میں اپنا بچاؤں گھونتے رہے تھے اس میں ڈوبتے جہاز کی اندرونی جلک بھی دکھائے گئے نمبر سات الائنس سٹی آف لائف یہ نایاب اور خوبصورت سٹی سپیس کا مارڈل مائک ڈائل نے دو لاکھ پیسز کو استعمال کرتے ہوئے بنایا اس کا مقصد شہروں کی زندگی کو اجاگر کرنا تھا کہ کیسے لوگ ایک ساتھ قریب قریب رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں ویورز اینڈ پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن فوری آپ تک پہنچ سکیں